بسم اللہ الرحمن الرحیم سودھ خور کے خلاف کاروائی کر کے تحفظ فرام کرنے کا مطالبہ کر دیا مزید تفصیلات جانیں گے نیاز احمد کی اس ریپورٹ میں کوڈے دو چوک سر ورشید کا نوائی گونچاک نمبر پانسی کا ٹی ڈی اے کے ریائشی کاشکار محمد عاصر نے بتایا کہ اس نے اپنے چاند گریلو مجبوری کی وجہ سے اسد اللہ پتھان نامی سودھ خور سے ڈیڑھ لاکھ روپے کارز لیا تین سالوں میں آج تک پانچ لاکھ روپے میں اسے واپسی کر چکا ہوں لیکن یہ اب بھی میرے لیے گئے چیک اور پرموڈ واپسی نہیں کر رہا مزید رقم کا مطالبہ کر رہا ہے مسلسل اغواہ کر کے لے جانا اور قتل کی دھمکی دے رہا ہے اور ٹیلی فون پر مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ تم نے اگر مزید سودھ کی رقم نہ دی تو تمہیں اغواہ کر کے قتل کر دوں گا مجھے اور میری دو بھانجوں کو گاڑی کے نیچے دے کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی اس کی موبیل ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود ہے جس میں یہ مجھے غلط گالیاں دے رہا ہے اور قتل کی دھمکی دے رہا ہے میں ڈی پیو مدفرگر سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا مجھے اس سودھ خور پتھان سے میری جان چھوائی جائے میں چوک سرب شہیدہ رہنا میں کوئی حصد اللہ پتھان تو پیسے لائے سے بھی ادھار جو سودھ سمیت میں باپس کر چکے ہیں تحریر فیصلہ علاقے موضوعی نے فیصلہ کروایا میرے کے سٹام موجود ہے میرے چیک پنوٹ سٹام پنوٹ اوپن وہ دے پاس ہے بلیک میل کر رہے ہیں میں دے چکا میرے کو تحریری صلاح نامہ لکھیا بھی ہے اس نے باوجود میں انہوں دھمکیاں دیتی ہیں تو میرے بچے سکول دھر سے شہر آ رہے ہیں تو انہوں روڈ تو ٹوالے دے نیچے گرہ دے پھر مجھے فون کر کے دھمکیاں دیتی ہیں آج بچوں کا نقصان کی کال میں تجھ پر حملہ کروں گا میں تو جان سے ماننے دھمکیاں دیتی ہیں جو ریکارڈنگ میرے پاس ہے میں ٹھانے ایسے جو انہوں درخواست دیتی ہے اس نے مجھے کوئی کاروائی نہیں کی میرے ڈی ایس پی ڈی پی ام زفرگار سے اپیل ہے اس کے خلاف لوٹ سے لے آ جائے کاروائی کی تھی جائے مجھے انصاب دلائے جائے خبر شامل کریں گے اوبارو سے جہاں سہر مائن میں ستر فٹ چوڑا شگاف فصلیں آبادی زیریاب مقامی آبادی نے اپنی مدد آپ کے تحت کوششیں کی مگر پانی کے تیز بہاؤ اور مشین ریڈا ہونے کی وجہ سے شگاف کو پور نہ کیا جا سکا مقامی کاشکاروں اور دھیاتیوں نے محمد خان دہندو کی سربراہی میں اتجاج کیا کہ محکمہ آپ آشی کی مبینہ بد انوانی کے باعث نقصان میں اضافہ ہوا گاؤں کو پانی نے لپیٹ میں لے لیا کپاس اور گرنے کی فصلیں زیر آب آنے سے تباہ ہو گئیں کاشکاروں کے محکمہ آپ آشی کے خلاف اتجاجی مظاہرے کے بارہ گھنٹے بعد شگاف کو پور کیا گیا خبر شامل کریں گے کہہ روڑ پکا سے جہاں پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کیا ہوئی پیٹرول نایاب ہی ہو گیا شہری پیٹرول کے حصول کے لیے زلیل ہونے لگے مزید تفصیلات جانیں گے ایسنین خان رنگ کی اس ریپورٹ میں کیارل پکا میں حکومت کی جانب سے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پیٹرول نایاب ہو گیا شہری پیٹرول کے حصول کے لیے پیٹرول پامپس کے چکر لگا لگا کر زلیل اور خوار ہونے لگے اور جہاں پر پیٹرول موجود ہے مگر غریب کی پہنچ سے دور ہے پیٹرول پامپ مالکان اپنی مرضی کے ریٹس پر بلیک میں فروخت کرنے لگے ہیں پیٹرول نا ملنے سے گریب عوام کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے حکومت کو چاہیے کہ بہت جالد تمام پیٹرول پامپس پر پیٹرول کی فراہمی کو یقین ہی بنایا جائے اور بلیک میں پیٹرول سیل کرنے والے دکانداروں اور پیٹرول پامپ مالکان کا قبلہ بھی درست کیا جائے کیمرہ ٹیم ناصرہ سلم کے ساتھ حسنین خارند این این نیوز ملک بھر کی طرح اٹک میں بھی پیٹرول نایاب ہو گیا پیٹرول پامپ پر لمبی کتاریں شہریوں نے رپٹی کمیشنر علی حنان کمر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا اس سطح سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مارے نمائندے محمد ندیم جیم ندیم تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا ملک بھر کی طرح اٹک میں بھی پیٹرول کا بران ہے لیکن کچھ پیٹرول پامپ حسنے ہیں جہاں پہ پیٹرول مل رہا ہے لیکن محفر مقدار میں نہیں مل رہا آئیے پیٹرول مارکان اور یہاں پہ جو عوام ہیں ان سے بھیو لیتے ہیں کہ ان کے پیٹرول کے بارے میں کیا خیال آدھیں اس وقت اٹک میں پیٹرول کا بران ہے باقی شہر ہو گیا آپ کیا کہتے ہیں کہ پیٹرول بانپ جن کے علاقوں میں نہیں مل رہا ہے اور جن میں مل رہا ہے آپ کو محفر مکداروں سے مل رہا ہے یہ طرح ہے بیٹے والی سیٹ پہ نہیں مل رہا ہے چین بیٹے والی سیٹ پہ اور باقی شہر میں تو سب چند پہ ہے پیٹرول باقی شہر پہ لگو نای سے ہی آگڑا دودی بتائیں اور اکھومت میں جو پیٹرول کے ریٹ مکسوس کی ہیں اس کے مطابق آپ کو مل رہا ہے یہ اوٹس ہی ریٹ پہ پہ سب نام پیٹرول پامپ نے اس طرح اٹک کے پیٹرول پامپ کی اشارلے دیا ہے اور آپ کیا سکتے ہیں باقی اور جن میں پیٹرول پاپ مل رہا ہے اور کتنا ہوافر میں تارہاں مکرانی ہے جتنا درمائے ہوتے ہیں میں آپ سے پوچھنا ہے کہ جو پیٹرول پاپ مل رہا ہے اسمی سے آپ پاپوں کو مل رہا ہے یہ بہت مشکل سے مل رہا ہے آپ آئی دیکھ رہے ہیں کہ لائن میں کتنا لگنا پڑتا ہے پہلے جس ٹین مہنگا تھا تو اس وقت رش کیسی پاپ پہ نہیں تھا ابھی ہر پاپ پہ جو اینا لائن میں لگنا پڑتا ہے جدر سے بھی ڈالنا پڑتا ہے جس طرح پورے ملک میں پٹرول کی شارٹج نہیں مل رہا ہے تو کن کن پٹرول پاپ پہ نہیں مل رہا ہے یہ ابھی اٹک میں ایک ہی پاپ ہے جو اسے پٹرول مل رہا ہے اور کسی سے پاپ سے نہیں مل رہا ہے انہی کے پٹرول پاپ انہی کے پٹرول پاپ کا نام یہ پاشا پٹرول پاپ ہے صحیح ہوگی پٹرول پاپ میں پٹرول نہیں مل رہا ہے موسیقی آج ملا ایک ہفتے کے بعد پیٹرول ملا جب سے ہی کم ہو رہا ہے پیدا ابھی پیٹرول قیمت زیادہ ہے کیونکہ بھائیر سے دوار ہی رہے لوکل پیٹرول چل رہا ہی پانچتان گا دوہت ہم اس کو پچاس سے پشکل رفیر کو ریڈل ہونا چاہیے اس سے عوام کی ایتر سے آنکھ اور کن کن پیٹرول پیٹرول میں ریڈل رہے ہیں ہم تو ادر سے ڈالواتے ہیں ادر ہی آئے ہیں چلے گئے ہیں وہ آپ نے یہی سے لیا اور یہی سے ابھی میں جا رہا ہو تو راتے ہیں بہت نلگ جائے جو ٹی ویسی صاحب ہیں جو چاہا جانا چاہتے ہیں یہ لوٹس لیٹ پہ یا لوٹس لیٹ پہ یا لوٹس لیٹ پہ یا چاہیے جو پہلے جو اپوزیشن میں جنہوں نے بڑی باتیں کی تھی تھی شارٹی جو کئی لوگوں نے زفر اندوزی کی ہے اب جن کے فیصے شارٹیج ہوئے ہیں مطابق آپ کو مل رہا ہے یا چاہتا ہے؟ ندین تصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کریں گے کوٹ رادہ کشن سے جہاں تھانا راجہ جنگ پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن چار بدنامے زمانہ منشاعت فروشوں سمیت چھ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا رپورٹ کر رہے ہیں غلام مصطفی جی ہاں برکل تھانا راجہ جنگ پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا ملزمان کے قبضے سے ساٹھے چار کلو گرام چرس چوری شدہ سمان اور جیز اسلا برامد تھانا راجہ جنگ پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درز کر کے مزید تفتیش شروع کر دی کیمرہ مین کے ساتھ غلام اسوہ اے این این نیوز کوٹ راکشن رکھ کریں گے اٹک کا جہاں سیول بازار ستار چوک کے قریب ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا چہریوں کو دکت کا سامنا مزید تفصیلات جانیں گے محمد ندیم ملک کی اس رپورٹ میں جی بلکل یہ اٹک ستار چوک ہے سیول بازار کا جہاں پر جو ہے ٹریفک کی لمبی کتا رہے ہوتی ہیں آئے روز یہاں پر ٹریفک کا جام رہنا جو ہے وہ معمول بن گئے صبح کے وقت جبکہ یہاں پر ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک ٹرک ہے جس کی وجہ سے تمام ٹریفک جو ہے وہ جام ہو چکی ہے اور یہاں پر نہ ہی کوئی ٹریفک پولیس کا ارکار موجود ہے جو اس ٹریفک کو کنٹرول کر سکے عوام کا کہنا ہے کہ یہاں پر ٹریفک کنٹرول کے لیے ایک پولیس ارکار کا ہونا بہت ضروری ہے جو ٹریفک کو کنٹرول کرے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد ندیم اے این این نیوز اٹک خبر شامل کریں گے ٹنڈو آدم سے جہاں اسسٹنٹ کمیشٹر کی جانب سے کرونا بچاؤ کے لیے ماسک نہ پہنے والے دکانداروں رکشہ ڈرائیورز کو جرمانے کیے گئے ریپورٹ کر رہے ہیں علی تھہین اسسٹنٹ کمیشنر ٹنڈو آدم اجازم انجتوئی کی جانب سے ٹنڈو آدم شائر کا گشت کیا گیا جس دوران انہوں نے دکانوں اور چنگچی رکشانوں ٹرکوں کے ڈرائیوروں میں جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے ان پر جرمانے لگائے اور انہیں ہدایت کی کہ آئندہ ماسک پہن کر کاروبار کریں اسسٹنٹ کمیشنر ٹنڈو آدم کے اس اقدام کو شیئروں نے بہت سار آئے دوسری جانب اسسٹنٹ کمیشنر ٹنڈو آدم اجازم انجتوئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر سمجھاتے ہیں مگر کوئی اس وبا سے احتیاط کرنے کے لیے تیار نہیں انہوں نے کہا کہ آج ہم نے لوگوں پر جرمانے آئیت کی ہیں آج کے بعد جو لوگ ہدایت پر عمل نہیں کریں گے ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی اور جرمانے بھی ڈبل لگائے جائیں گے کمیرامن قیام الدین کے ساتھ علی تحیم این این نیوز تنڈو آدم رکھ کریں گے لیا کاج آنسسٹنٹ کمیشنر نے محکمہ ذرات کے زیرے تمام میوسپل حال میں اگاہی پروگرام برائیٹڈی دل سمینار سے خطاب کیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد جنید تارک اسسٹنٹ کمیشنر آسی ایک بار نے سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا اوٹیڈی دازم ہمارے لئے امتحان ہے ہم سب کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اگر اب بھی ان پر توجہ نہ دی تو ہمیں نقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا انہوں نے افسوس کا ادھار کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے بڑے زیمداروں کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس بڑی سپریمشنیں موجود ہونے کے باوجود ہمیں نہ دی انہوں نے کہا بے وسائل حکومت عوام کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تلین تضامیہ ڈیفٹی کمیشنر آس وزیہ کی سربرائے میں ٹیڈی ڈال کی رپورٹنگ سربلینس سپریہ کرنے ٹیڈی ڈال کی آمد کی اطلاع دینے بارے یونین کونسل دیاز تصویر زیلہ سطح اور متعلقہ محکموں کے ذریعہ مشترکہ ٹیم بنائی گئی ہے جو ٹیڈی ڈال کے منگنا خطرات سے نپٹنے کے لیے ہم وقت چوکس ہے ٹیڈی ڈال کے خاتمے کے لیے سیمینا سے ذریعہ مہرین ایجاز احمد شہباز حسین سید عارف شاہ ڈاکٹر مغروب سمینا لودران ملک خلیل ملک غلام فرید اسسسنٹ ریکٹر زراد نے بھی خطاب کیا انہوں نے کہا کہ تصیل کروڑ میں ٹیڈی ڈال کی تلفی کے لیے اب تک ساڑھے آٹھ سو ایک رکبے پر سروے کیا گیا ہے ٹیڈی ڈال کے حملے سے بچاؤ کے لیے پیش کی انتظامات حملے کی صورت میں سپرے کرنے بچی ہوئی فصل سے جانوں کو محفوظ رکھیں ٹیڈی ڈال کے کھیڑے کی پیچان نقصان کی نویت کھیڑے کی انڈوں کی پیچان وہ تلفی اور مطلقہ ذروں کے بارے میں تفصیلی طور پر آگائی دی گئی سیمینار میں کسان نے مہندوں نمدار اور کاشکار مطلقہ میٹموں کے ازبطران نے شرکت کی محمد جنیتار این این نیوز لیا خبر شامل کریں گے دی رازی خان سے جہاں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر تحصیل کو سلمان میں سیاحت کے فروغ کے لیے نو مقامات پر ٹورس ریزارٹ کی تعمیر جاری ڈیپٹی کمیسٹر طائر فاروق نے ترقیاتی منصوبوں کا موقع پر جا کر جائزہ لیا ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی خوصہ جی وزیرالہ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی ہدایت پر تحصیل کو سلمان میں سیاحت کے فروغ کو لیے نو مقامات پر ٹورس ریزارٹ تعمیر کیے جارہے ہیں منصوبے پر ایک کروڑ اکتیس لاکھ روپے خرچ ہوں گے ڈیپٹی کمیسٹر ڈیراغاز گھن تہر فاروق نے تحصیل کو سلمان کا دورہ کرتے ہوئے منصوبوں کا موقع پر جائزہ لیا ڈیپٹی کمیسٹر نے کہا کہ قبیلی علاقہ کی عبادیوں کو ملانے کے لیے جیپ ایبل ٹریکس اور روڈز تعمیر کیے جارہے ہیں منصوبے کی تکمیل سے لوگوں کو آمد رفت کی بہتر سہولیات میں اثر آئیں گی ڈیپٹی کمیسٹر نے تحصیل کو اسلمان کے مقلع علاقوں میں جیپ ایبل ٹریکس کی تیاری اور مشینی کا جائزہ لیا انہوں نے مراکز سیحت ویٹرنری ڈسپنسری اور دیگر سرکاری اداروں کا بھی دورہ کیا ہسپتال میں ادوائیات مشینی اور تبیش سہولیات کا جائزہ لیا انہوں نے بی ایم پی تھانو کے تعمیراتی کام کا بھی معینہ کیا ڈیپٹی کمیسٹر طیر فاروق نے معینے کے دوران قبیلی علاقے کے مکینو سے بھی ملاقات کی اور مسائل سننے کے ساتھ ان کے حل کے لیے اکامات جاری کیے ڈیپٹی کمیسٹر نے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی طرف سے قبیلی علاقہ میں ترقی کے اقدامات کے حوالے سے اگاہ کیا جی رکھ کریں گے ویہاڑی کا جہاں میپ کو انتظامیہ نے کرونا وائرس ایس او پیز کی آڑ میں سب ڈویزنل بلڈنگ کا مین گیٹ سائلین کے لیے بند کر دیا سائلین زریل اخوار ہونے لگے رپورٹ کر رہے ہیں بشیر چوہتری زہاڑی میپ کو انتظامیہ نے کرونا وائرس ایس او پیز کی آڑ میں میپ کو کمپلیکس سب ڈویزنل بلڈنگ کا مین گیٹ سائلین کے لیے بند کر دیا سائلین زلیل اخوار ہونے لگے سب ڈویزن میں آئے سائلین نے شدید گرمی میں گیٹ پر رولنے لگے سائلین نے الزام لگایا کہ گیٹ پر مجود گار شہریوں سے برتمیزی کرتا ہے اس کے علاوہ میپ کو انتظامیہ کا دورہ میار بھی سامنے آگیا سفارسی لوگوں کے لیے گیٹ کھول کر اندر بھی دیا جاتا ہے سائلین نے وزیراعظم پاکستان اور چیف میپ کو سے مطالبہ کیا ہے کہ سخت دو میں مجود شہریوں کو زلیل کرنے کا نوٹس لیا جائے خبر شامل کریں گے ملتان سے چانزلی انتظامیہ نے نو ماسک نو سرویس کے فیصلے پر سخصی سے عمل درامت کرانے کے اقدامات کا آغاز کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں عشیق یاسین جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی فروٹ اور سبزی منڈی میں بغیر ماسک کے داخلے پر پبندی لگا دی گئی پبندی کا حکم اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس اینڈ پلاننگ ہدایت اللہ خان نے سبزی منڈی کے دورے کے موقع پر جاری کیا اس موقع پر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس اینڈ پلاننگ ہدایت اللہ خان نے کہا کہ ٹریکٹر وین اور رکشہ ڈرائیورز کی بغیر ماسک کے سبزی منڈی میں انٹری بین ہوگی مارکیٹ کمیٹی کا عملہ ماسک پہننے کی پبندی پر سکتی سے عمل کرائے گا اگر کوئی شخص ماسک پہننے کی پبندی نہ کرے تو اسے پولیس کی مدد سے سبزی منڈی سے باہر نکال دیا جائے سبزی اور فروض منڈی میں روزانہ ہزاروں لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں ذلعی انتظامیہ کو اپنے شہروں کی جان بہت عزیز ہے کاروبار کے نام پر شہریوں کی زندگی کو دعو پر نہیں لگایا جا سکتا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عشیق یاسین این این نیوز ملتان خبر نگر سے فی الوقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچری ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہماری منصل ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان